نماز فجر کے بعد یہ چھوٹی سی صورت پڑھ لو ایک گھنٹے بعد خود موجزہ دیکھ لینا دس عرب بھی مانگو تو اللہ ضرور دے گا جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نماز فجر کے بعد ایک منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ یہ ایک صورت میرے بھائیوں میری بہنوں اس طریقے سے پڑھ لینا خدا کی قسم ایسا مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں فجر کی نماز کے بعد کا فجر کی نماز سکون سے ادا کر لو اور فوراں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آج اپنے پورے دل سے آپ کو وہ مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ ہے کہ تقدیر کے بند تالے دو گھنٹوں کے اندر اندر اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے قسمت میں اتنی دولت آئے گی اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی اکل حیران رہ جائے گی یہ وہ تصویح ہے جس میں دو وظائف ملا کے چھوٹا سا ایک عمل کرنا ہے اتنا چھوٹا اور آسان وظیفہ ہے آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اگر میری بہنیں مالی طور پر بہت پریشان ہیں کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہیں پریشانی میں ہیں تنگ دستی میں ہیں فجر کی نماز جیسے ہی تمام میری بہنیں میری بہن بھائی پوری دنیا میں آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کر لو دنیا کے کسی کونے میں کسی ملک میں کسی گاؤں میں بستی دیہات میں محلے میں آپ لوگ موجود ہوں جب فجر کی نماز کا وقت آپ کے ملک میں ہو جائے میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھیں تو وہیں پڑھ لیں مسجد میں اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کوشش کرنا جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا اگر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو آپ کے پاس وقت موجود ہے آدھے ایک گھنٹے کے اندر اندر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو میری بہنیں بھی اس طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لیں چار رکعت دو دو کر کے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا یہ وظیفہ خاص طور پر جو کرزوں میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں اور جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی مالی پریشانی مالی حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں ان کی زندگی میں اگر فاقی ہیں گھر میں غربت ہے گھر میں جھگڑے ہیں گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے بلکہ پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے اور ایک بات آپ لوگوں کو میں بتا دوں یہ وظیفہ جو ہے اس کے ساتھ دو وظائف ملا کے آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے چھوٹا سا عمل ہے ایک منٹ سے بھی کم وقت لگے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا ہر پریشانی سے بچائے گا ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا دنیا میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا اس کو دگنا نفع ہوگا یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانئے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے اور اب اللہ تعالی نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لوگے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھو گے بے شک آپ کی نوکری کے مسائل دولت اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹی ہیں اور کسی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرے گا امید کے دیئے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید قداما ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی گمی تنگ دستی خوشحالی پر پریشانی اور فارغ البانی ہر حال میں پر سکون رہنے کا درس دیتا ہے قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا قرآن پاک میں صورت زمر ہی بطور مثالی کافی ہے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی شاد مانی اور امید کے تمام درکھول دیئے ہیں ارشاد الہی کا مفہوم ہے اے نبی کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں یقین اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون رزی بدکاری چوری رہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں ان کے ذہنوں میں یہ بات جا گزری ہو گئی ہے کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہ ہوں گے اللہ تعالی ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابدار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے اللہ تعالی نے سورة یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دور آیا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہی ہیں قرآن پاک انسان کو ہمت طاقت حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے سورة العمران میں ارشاد ہوا ہے دل شکستہ نہ بنو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھی انجام کی نوید سنائی گئی ہے ایسی آیتوں کی تلاوت رنج و غم کے احسانات کو مٹا دیتی ہے ایسی آیتوں کی تلاوت سے مسائل ہیچ نظر آنے لگتے ہیں اللہ کی رحمت شامل ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھولا دیتا ہے سورة بقرہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے خصوصیت بیان کرتا ہے کہ ان پر کوئی مسئیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشکبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انایتیں ہوں گی اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی پر امید رہنے کے جو فوائد مختلف جائزوں سے سامنے آئے ہیں ان میں نمائیت ترین یہ ہے پر امید رہنے سے امراض کو رکنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے پر امید انسان مناسب فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے ایسا انسان دل عزیز ہوتا ہے اور امید سماجی تعلقات میں زیادہ لچکدار ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گل مل جاتا ہے اور امیدی سے خوشی ملتی ہے گھر دفتر اور سماج وغیرہ میں ہر جگہ یہ نعمت سائے کی طرح ساتھ لگتی رہتی ہے اور امیدی سے دماغ کو آرام ملتا ہے پور امید ایمان کا حصہ ہے مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش رہتا ہے مایوس انسان ناقص الایمان ہوتا ہے ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چولی کی واردات میں قید ہونے کا دعویٰ سننے کے باوجود مایوس نہیں ہوئے پیغمبر اسلام پور امید رہنا پسند کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ ہمیشہ پور امید رہتے تھے وہ ہمیشہ نوید سنانے کا احتمام کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑھنے سے روکتے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے رسول کریم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو تقدیر میں یہی تھا اللہ کی مشیت یہی ہے اس نے جو چاہا کیا اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات جتنے بھی مشکل ہوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا امید زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ پر بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے امید اور نا امیدی کا دورہ جہاں ایک ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے جس کا ایک اشارہ ان ہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے امید اللہ کا یقین ہے نا امیدی اللہ کا انکار امیدی کو کفر کہا گیا ہے حضرت یعقب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں صورت یوسف آیت نمبر 87 اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی بس امید اور نا امیدی کے بیچ ہی اللہ ہے آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا یہ عمل تو آپ لوگ کر لوگے لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اور مسائل ہیں مثال کے طور پر آپ لوگوں میں کئی ایسے میرے بھائی بہن ہیں بے اولاد ہیں کچھ ایسے بیمار ہیں جن کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتے ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں تو وہ اپنی تمام بیماریوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں ذہنی بیماری ہو جسمانی بیماری ہو نفسیاتی بیماری ہو روحانی مسائل ہو جو آپ کو عمل لگتا ہو وہ بندش ہو جادو کے اثرات ہو کچھ بھی ہو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر اگر بڑی سے بڑی کسی کی بد نظر ہے تو وہ بد نظر بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی آپ پر بندشیں ہیں تو بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی آپ پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ آخر اتنی دولت اور پیسہ اچانک برسنا کہاں سے شروع ہو گیا ہے تو نا امیدی نہ ہو آپ لوگ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ پاک کی ذات پر وروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اب اس وظیفے کو سمجھ لو آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے بڑی محنت سے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ جس ترتیب سے یہ پورا وظیفہ بتایا جائے آپ لوگ پڑھ لو اور آپ کی مالی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے آپ کو غیب سے رزق مل جائے اور پیسہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہی ذات ہے تو یہ وظیفہ آپ کو کو سمجھ لیں کہ وظیفہ پڑھنا کس طرح سے ہے سب سے پہلے فجر کی نماز آپ مکمل پڑھ لیں کوشش کرنا کہ جائے نماز پر جیسے ہی آپ لوگ بیٹے ہوں سلام پھر لیا ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹے ہوں ویسے ہی بیٹے بیٹے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا سب سے پہلے جیسے سلام پھر لیا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سب سے پہلے جب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں اب آپ لوگوں کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو چاہے تو درود ابراہیم ہی پڑھ لیں یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں اب آپ لوگ ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے دو ہو گیا پھر تیسری مرتبہ پڑھئے گا تین مرتبہ آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے تین مرتبہ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ یہی وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے جب تین مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل تین وظائف آج کے دن فجر کے بعد جو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو یہ فجر کا وظیفہ آپ نے یہ نہیں کہ آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو آج ہی پڑھ سکتے ہو جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لو زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا چاہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہو وظائف جو بھی آپ کو بتائے جائیں کہیں پر نوٹ کر لو لکھ لو یا فجر کے بعد ویڈیو چلا لیا کرو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں وظائف بھی پڑھ لیا کرو جو پہلے نمبر پر میں نے وظیفہ بتایا یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا پہلے پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے المقتدرو یہ وظیفہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ صرف سات مرتبہ پڑھ لیجئے گا جب سات مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے وہ یہ پورا عمل فجر کے بعد جو میں شروع سے بتا رہا ہوں اچھی طرح ویڈیو دیکھ لیجئے گا تاکہ عمل کریں تو آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے لوزانہ یہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں چاہیں تو لوزانہ پڑھ لیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا وہ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں اگر تصویح آپ کے پاس موجود ہے تو تصویح پکڑ لیں نہیں تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں یا غنیو یا مغنیو اسی طرح پڑھتے رہیں آپ لوگوں کو 63 مرتبہ یہ وظیفہ یا غنیو یا مغنیو کا پڑھ لینا ہے آپ لوگ ایک مہینہ پڑھ سکتے ہو اس سے اوپر نہ پڑھئے گا جب آپ نے وظیفہ 63 مرتبہ آخر میں پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے فوراں سمجھ لیجئے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں جو حاجتیں ہوں جو پریشانیاں ہوں ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اللہ پاک سے ضرور کرم فرمائیں گے ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین